پرچوی پورے برہمان میں کسی سمدر کی ماتر ایک بوند کی طرح ہے اور جس سولر سسٹم کا ہم پارٹ ہیں اس برہمان میں ویسے ہزاروں کروڑوں سولر سسٹمز ہیں اس بات کی جانکاری کے باوجود ہم یہ کہنے کی گلتی کر بیٹھتے ہیں کہ ہماری پرچوی اس پورے برہمان میں سب سے الگ ہے شاید یہ جو بھی بات کہی جاتی ہے وہ ہم اپنے گیان کی سیما میں رہ کر کہتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی انسان کا گھر کہلانے والی یہ دھرتی پوری سنرچنا کا کڑ ماتر ہے اور برہمان کا ہمارا گیان اس سے بھی کم پر اگر اسے ادھارن کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سورس سے نکلی روشنی کو دھرتی تک پہنچنے میں ماتر 8.3 منٹ کا سمیں لگتا ہے اور آج بھی انسان کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس گتی کو کب تک پا سکے گا پر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسے کئی سور منڈل ہیں جن کی دھرتی سے دوری کئی ہزار لائٹ یئرز یعنی پرکاش ورش دور ہے کہنے کا عرض یہ ہے کہ اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے بھی چلیں تو بھی ہمیں ان سولر سسٹمز تک پہنچنے میں ہزاروں سال لگ جائیں گے تو جس یقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری دھرتی جیسا اور کوئی گرہ نہیں ہے اتنے ہی وشواس سے کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پورے بھرمان میں دھرتی جیسی کئی جگہیں اور ہیں جن کی تاثیر سیرت وائیو منڈل ہو بھو دھرتی سے ملتے ہیں اور گیلاش کی کہانی ہے ایسے ہی ایک جگہ کی جس کو وہاں رہنے والے ٹھیک ہمارے جیسے دکھنے والے لوگ دھرنی کہکے پکارتے ہیں دھرنی کی دوری اس دھرتی سے لگ بھگ نو پرکاشورش ہے اگر سرل بھاشا میں سمجھیں تو سورج کی کرن کو دھرنی تک پہنچنے میں لگ بھگ نو سال لگیں گے دھرنی دیکھنے میں ہو بھو ہماری دھرتی کی طرح ہے اور وہاں رہ رہے لوگ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں دھرنی میں اگر کوئی دھرتی کا انسان پہنچ جائے تو اسے پتا ہی نہ چلے کہ وہ دھرتی پر نہیں بلکہ دھرتی سے ہزاروں کروڑوں کلومیٹرز دور دھرنی گرہ پر ہے یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ دھرنی اور دھرتی ایک دوسرے کی مرر ایمیجز ہیں بس ایک خاص انتر جو دھرنی اور دھرتی کو الگ کرتا ہے وہ ہے یہاں کے لوگوں کا سوشل ڈیویزن دھرنی کے لوگ ایک ہی پرماتمہ کو سرو پری مانتے ہیں اور وہ ان کے ہی ساتھ دھرنی میں ساکشات رہتے ہیں جنہیں یہ آنادی کے نام سے جانتے ہیں اور آشرے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی معمولی انسان اس اسٹیج تک پہنچ سکتا ہے پر وہاں پہنچنے کے لیے انسان کو نو اسٹیجز پار کرنی پڑتی ہیں اور ایسا کر پانا کسی عام آدمی کے یا پھر کسی ایڈوانس اسٹیج والے انسان کے بس کی بات نہیں ہے ان نو اسٹیجز کا نام ہے مول ترن کارمک گرو سامند سمرات پورو آدی اور انت میں انادی دھرنی ایک ایسی جگہ تھی جہاں انسان بھی بھوان کی طرح پوچنیے بن سکتا تھا پر یہ کام اس کے لیے ایک سمدر پی جانے کے برابر مشکل تھا نوزاد بچہ مول یوگ میں جنم لیتا ہے یہ اسٹیج سب سے چھوٹا اور معمولی مانا جاتا ہے اس میں انسان کے پاس کوئی شکتی نہیں ہوتی پھر یوگ کی پریکٹس کرتے ہوئے وہی بچہ ایک ایک کر کے اپنی شکتیاں بڑھاتا ہوا ایک سٹیج سے دوسری اور پھر تیسری سٹیج تک پہنچتا ہے کسی بھی عام آدمی کے لیے ان نو اسٹیجز میں سے پانچوے سٹیج یعنی گرو یوگ تک پہنچ پانا ہی بہت مشکل کام ہے ہزاروں لاکھوں میں سے چند ہی ایسے ہوتے ہیں جن کی شکتیاں کارمک یوگ سے آگے بڑھ پاتی ہیں اسی دھرنی گرہ کا باشندہ تھا کیلاش اور ہمارے سارے پاتر بھی دھرنی میں ہی رہا کرتے تھے کیلاش نے بچپن سے محنت میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی یوگ کر وہ ہر سمیں یہی امید کرتا تھا کہ اسے اس کی محنت کا پھل ملے پر بیس سال بعد بھی کیلاش آج تک مول یوگ میں ہی پھسا ہوا تھا اس کی شکتیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوایا تھا اپنی ناکامیابی سے اکثر مایوس رہنے والا کیلاش جس کے پتا دخش خود سامنت یوگ عوستہ میں تھے ان کا عوضہ ایک راجہ جیسا تھا اور شکتیاں اسیمت ان کا ہی پتر بیس سال بعد بھی محض مولا عوستہ میں ہی پھسا ہو یہ ہے بات کیلاش اور اس کے پتا دخش دونوں کے لیے شرمندگی کا سبب بن رہی تھی نیرہ بھی اس سے آگے جا چکی تھی اور وہ ترن یوگ کے انتھم پڑاؤ پر تھی جس کے بعد وہ کارمک یوگ میں اینٹر کر جائے گی دخش جو انگیرہ نام کے سامراجے پر راج کرتا تھا وہ سامنت یوگ کے ایڈوانس سٹیج میں تھا دخش اور اس کے سگے سممندی وید کل کے تھے دخش اور اس کا بھائی نشانت نے ہی انگیرہ سامراجے کی اس تھاپنا کی تھی پر اب انہیں واق کل سے لگاتار خطرہ بنا رہتا تھا واق کل بھی انگیرہ کا ایک پاورفل اور پروہاوشالی کل مانا جاتا تھا پر انگیرہ کے لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے وہ دخش کو ہی اپنا راجہ مانا کرتے تھے پر انگیرہ ایک ایسی جگہ تھی جس پر ادھک شکتی والا شکس ہی راج کرتا تھا اور اب دخش کے بعد اس کا اترادی کاری کیلاش یہ ہے سمال لے کے یوگ یہ نہیں تھا جس کے چلتے بعد کل کے اترادی کاری دخش نے اسے پڑی ہی آسانی سے مار کر اندی خائی میں دھکیل دیا تھا پر بھاگیا کو کچھ اور ہی منظور تھا اور آج کیلاش کا نیا جنم یا یوں کہیں اس کا ریبوٹ ہو چکا تھا اور اس نرک جیسی جگہ سے چلتا ہوا کیلاش ایک اتھلی سی ندی کے پاس آ پہنچا تھا کچھ کلومیٹر سلنے کے بعد کیلاش اب اس بریج کے پاس آ پہنچا اسے ابھی بھی اپنے گھر کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا بس اس کے سامنے کی سکرین اسے دشا دکھا رہی تھی جسے فالو کرتا ہوا کیلاش یہاں تک پہنچا تھا اوپر دیکھ کر کیلاش خود سے کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہا میں گھر کیسے پہنچوں گا تب ہی اسے آواز سنائی دیتی ہے ہمیں گھر پہنچنے میں شام ہو جائے گی شام کے ٹھیک چھے بچ کر سترہ منٹ پر ہم گھر کے دروازے پہ ہوں گے نوکرم کی آواز سن کر کیلاش پوچھتا ہے مجھے گھر جلدی پہنچنا ہوگا ہو سکتا ہے نیرہ اور ڈیڈ کو میرے گائب ہونے کا پتا چل گیا ہو اگر انہیں پتا چل گیا اس میں تکشے کا ہاتھ تھا تو پھر ڈیڈ واگ کل کے ساتھ یوں تو چھیڑ دیں گے ابھی وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں میں نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ کچھ بھی برا ہو کیسے بھی کر کے مجھے جلدی پہنچنا ہوگا نوکرم کیلاش کو بتاتا ہے تمہاری شکتیاں کسی نوجاد بچے جیسی ہے کیلاش یوک کے اتنے نچلے سطر پر تم کسی بھی پرکار کے کٹھن کام کو صرف ایک معمولی انسان کی طرح ہی کر سکتے ہو اور اسی وجہ سے میرے کیلکولیشن کے حساب سے تمہیں گھر پہنچنے میں شام ہو جائے گی نوکرم کی بات سن کر کیلاش پھر سے اداس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے اس نئے ریبوٹ کا کیا مطلب اگر مجھے پہلے جیسی زندگی جینا پڑے پھر اس نوکرم کا بھی کیا فائدہ نوکرم جیسے اس کی باتیں سن رہا ہو میرا کام تمہیں راستہ دکھانا ہے کیلاش میں نے تم سے پہلے ہی صاف کر دیا تھا کہ میرا کام صرف ایک مارک درشک کا ہے ہاں میری کچھ ضرورتیں ہیں اگر تم انہیں پورا کرتے رہو گے تو میں تمہیں ساری شکتیاں دینے کی طاقت رکھتا ہوں کیلاش نوکرم کی آواز سن کر اب ڈسٹرپسہ ہونے لگا تھا اس لیے وہ جنجلا کر کہتا ہے پر ابھی مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے بس اس کے لیے تمہیں مول یوگ کی تیسری اسٹیج پر پہنچنا ہوگا جس کے لیے کم سے کم چار سو گھنٹوں کی یوگ کریا کرنی ہوگی اور کیونکہ تمہارے پاس سمیں نہیں ہے اس لیے ایسا کرنا سمجھداری نہیں ہوگی پر ہاں ایک اور راستہ ہے کیلاش کیلاش ایکسائٹڈ ہوتا ہوا پوچھتا ہے کونسا راستہ نوکرم کیلاش کو بتاتا ہے دیکھو یوگ کے ہر اسٹیج کے لیے سالوں سال کی دھیان کریا کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کا پربھاؤ بھی ہر بار من مطابق نہیں ہوتا ہے پر اگر تم مجھے وہ لا دو جو میں تم سے مانگتا ہوں تو وہ ساری سٹیجز میں تمہیں پار کرا سکتا ہوں تو کیلاش مزاکی لحظے میں پوچھتا ہے اس کا مطلب میرا آنادی بننا تہہ یعنی تمہاری مدد سے میں بھگوان بھی بن سکتا ہوں کیلاش نے یہ مزاک میں کہا تھا نے یہ مزاک میں کہا تھا اسے پتا تھا کہ ایسا کرنا ناممکن تھا پر تبھی اسے نوکرم کی آواز آتی ہے ٹھیک کہا تم نے کیلاش میں تمہیں انادی بھی بنا سکتا ہوں کیلاش اس جواب کی امید نہیں کر رہا تھا ابھی بھی اسے وشواس نہیں تھا کہ نوکرم اسے انادی یوگ تک لے جا سکتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے واہ تم تو مزاگ بھی کرتے ہو مجھے نہیں بتاتا میں مزاگ نہیں کر رہا ہوں کیلاش میں تمہیں انادی یوگ استثی میں بھی پہنچا سکتا ہوں ابھی بھی کیلاش کو نوکرم کی باتوں پہ وشواس نہیں ہو رہا تھا کیلاش آگے کہتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے پر ابھی گھر جلدی پہنچنا ہے اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا نوکرم کیلاش کو بتاتا ہے اس کے لئے تمہیں تمہارے سامنے بہر رہی ندی سے پانچ منی کی ضرورت ہوگی کیلاش ندی کی طرف دیکھتا ہے کیلاش اور نوکرم آپس میں بات کرتے کرتے اب ندی کے اس حصے تک پہنچ اور مجھے اس میں پانچ منی چاہیے اگر تم وہ لے آؤ تو میں تمہیں مول یوگ کے ایڈوانس سٹیج میں پہنچا سکتا ہوں جس سے تمہارا گھر جلدی پہنچنا آسان ہو جائے گا نوکرم کی بات سن کر کیلاش کی نظر ندی بے پڑتی ہے اور وہ آگے بڑھ جاتا ہے ندی کے کنارے پہنچ کے کیلاش پانی کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے پانی یہاں اتنا ساف نہیں تھا اس لئے اسے ندی کا تل دکھائی نہیں دیتا وہ آگے بڑھ کے ندی کے اندر جاتا ہے جیسے ہی کیلاش کے پیر ندی پر پڑھتے ہیں اسے پانی میں حل چل دکھتی ہے مانو کوئی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہو کیلاش ایک دم چوکن نہ ہو جاتا ہے کچھ ہی منٹو میں ایک مگر مچ جس کا موں کئی فیٹ لمبا تھا کیلاش کو کھا جانے کے لئے اس پر کود پڑھتا ہے کیلاش کے پاس سمیہ بلکل بھی نہیں تھا وہ بجلی کی گتی سے پیچھ رکھتا ہے اور جیسے تیسے اپنے آپ کو اس وشال قائم مگر سے بچاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کیلاش پر دوبارہ حملہ کرے کیلاش ندی سے بہار آ جاتا ہے اس کی سانسے پھولی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا جوڑ سے دھڑکتا ہوا دل شاید چھاتی سے بہار آ جائے گا کیلاش دیکھتا ہے کہ مگر رکا نہیں تھا وہ کیلاش مڑ کر وہاں سے بھاگ نہیں لگتا ہے کیلاش کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس مگر جیسا بھاری بھرکم کریچر اس کا پیچھا نہیں کر پاتا کیلاش پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا ہے اور وہ سیدھا واپس ان گھنے جنگلوں کی اور بھڑ جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا مگر مچ واپس ندی کے پانی میں چلا جاتا ہے پر کیلاش دھوڑنا بند نہیں کرتا وہ بھاگتا ہی رہتا ہے کیلاش کو نوکرم کی آواز پھر سے سنائی دیتی ہے کیلاش تم الٹی دشا میں جا رہے ہو اگر ایسے ہی چلتا رہا تو تم وہیں پہنچ جاؤگے جہاں ہماری ملاقات ہوئی تھی نوکرم کی باتوں کو انسنی کرتا کیلاش توڑتا رہتا ہے اندھیرہ واپس پہلے جیسا ہو جاتا ہے اور اب اس کے لیے لگ رہا تھا اور نہ ہی اسے دیکھنے میں کوئی تکلیف ہو رہی تھی وہ آگے بڑھتا رہتا ہے تھوڑی دیر میں کیلاش اپنے آپ کو وہیں کھڑا پاتا ہے جہاں کچھ دیر پہلے وہ مرا پڑا تھا وہاں ایک دوسرا آدمی بھی مرا پڑا تھا جس کے ادجلے شریر کو اب کیلاش دیکھ رہا تھا دیرے دیرے چلتا ہوا کیلاش اس کے پاس پہنچتا ہے کیلاش کی دھڑکنیں تیزی سے چل رہی تھی اس آدمی کی باڈی کو دیکھ پانا کسی بھی کمزور دل والے کا کام نہیں تھا کیلاش بھی تھوڑا ڈرہ ہوا تھا پر وہ یہاں اس آدمی کو دیکھنے نہیں بلکہ کسی اور چیز کے لئے آیا تھا وہ چیز تھی وہی کیل والا ہتھیار جس پر کیلاش کی نظر تھی تھکا ہوا پر چیتنی کیلاش اس ڈیڈ باڈی کے پاس جاتا ہے اور اس ہتھیار کو پکڑ کے باڈی سے الگ کرتا ہے اور ایسا کرتے ہی کیلاش واپس اس ندی کی اور بھاگ نکلتا ہے اب کیلاش کے پاس ایک ہتھیار تھا جس سے وہ اس مگر مچ کو مار کر ندی سے پانچ منی نکال سکتا تھا تو کیا کیلاش اس وشال مگر کو مار کر ندی سے منی نکال پائے گا اور کیا جاننے کے لئے جڑے رہیے پاکٹ ایف ایم کے ساتھ